سپیشل ایڈوکیشن ہمیں شکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈوکیشن دوستو چندگر جی بیٹی کے آپ کو تا ویکنسز نکالی گئی تھی سو اس ویکنسز ایک شوکنگ نیوز آئی ہے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو اس اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ لوگ کو نیوز پیپر کی کٹنگ دکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ لوگ کو اوفیشل نوٹیفکیشن دکھاؤں گا جو ان کے دپارٹمنٹ کے دورہ جاری کیا گیا تو چلی اس ہی تو اوفیشل نوٹیفکیشن اس طرف موو کرتا ہے بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی برزیڈ کر رہے ہو اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel تو چلی دوستو اب ہم سٹارٹ کرتا ہے بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے تو چلی پہلے نیوز پیپر کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں I think آپ کو visible ہوگا سکرین پر نئی visible تو آپ کو سکرین کا ویڈیو کا ریزولیشن بڑھا لینا اگر اس کے بعد بھی نہیں visible تو جب میں بول رہا ہوں اس پر فوکس کرنا جی بیٹی بھرتی 293 پتوں کی آویدن پرکریہ نیرست جونیر جی بیٹی بھرتی کے لیے دوبارہ ویگیاپن شروع کر دیئے ویباغ نے ایک سیکنڈ یہاں سے دیکھو آئی تک اب آپ کو visible ہوگا ایک سیکنڈ میں اس کو نا تھوڑا سا جو مور کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو visible ہو جائے یہاں پہ دیکھو اب بھرتی پرکریہ کی تھی جیسے اب سنشودیت کا 396 پتوں پر بھرتی پرکریہ شروع کی گئی ہے بھرتی کے لیے آوے دک 24 دوپیر 11 بجے سے جنوری 24 جنوری سے لے کر 19 وروری تک شام 5 بجے تک اپلائی کر سکے پرانی بھرتی کو نرست کرنے کا نرنے ویباغ نے کانونی صلاح کے بعد دیا ویباغ نے 10 اگست 2023 سے بھرتی پرکریہ شروع کی تھی جس میں شیکشنک یوگتہ ڈپلومہ ویر ایلیمنٹری ایڈوکیشن کے ساتھ بی ایڈ کو مانے کر دیا تھا اس شیکشنک یوگتہ یہ جو شیکشنک یوگتہ ہے ورش 2018 میں نیشنل کاؤنسل فارٹ ٹیچنگ ایڈوکیشن کے نردیشانوں سار تیہ کی گئی تھی بھرتی پرکریہ شروع ہونے کے ایک دن بعد 11 اگست کو سپریم کاؤنے شیکشنک یوگتہ پر فیصلہ دیتے ہوئے جیبٹی بھرتی میں بھرتی میں بی ایڈ کو امانیہ قرار کر دیا ویباغ نے آویدن پرکریہ پوری کی جس کے بعد شیکشنک یوگتہ کو لے کر اسمجمس تھی جیبٹی بھرتی میں بی ایڈ کب سے امانیہ ہوگی اس کا سپسٹی کرن پانے کے لیے پہلے بیہار ویہ چھتیسگڑ اور انتھ میں چنڈگڑ شکشہ ویباغ نے سپریم کورٹ میں یاجکہ لگائی تین ماہ سے سنوائی نیا ہونے سے ویباغ نے پرانی بھرتی کو رد کر دوبارہ سے بھرتی کرنے کا نرنہ دے دیا گیا تو اب نئی ویکنسز دوبارہ سے آپ لوگ کو اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ انہوں نے چوبیس جنوری سے لے کر انیس ہروری تک دے رہی ہے ملوہ جنہوں نے فرم بھر دیا تھا اس کی کوئی بار نہیں جنہوں نے نئی بھر آ اب دوبارہ سے آپ لوگ فرم بھر سکتے ہو ایکچولی جنہوں نے فرم بھر دیا تھا ان کو بھی دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا اب بات آتی ہے فیس کی تو فیس آپ کی ریفنڈ ہو جائے گی یہ انہوں نے اپنے اوپیشن نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے تو یہ اوپیشن نوٹیفکیشن آپ لوگ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ساری چیزیں وہی ہیں جو نیوز پیپر کی کٹنگ میں تھی یہ آپ لوگ پڑھ لینا جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے بولا کہ اپلیکیشن فیز دیپوسٹیٹ بھائی تھا کینڈیٹ ویل بی ریفنڈڈ تھروں اونلائن موڈ تو جنہوں نے بھی اپلیکیشن فیز سمیٹ کروائی تھی ان کو اپنے ایکاؤنٹ میں اونلائن موڈ کے دھروں ریفنڈ ہو جائے گی اپلیکیشن فیز تو اب نئی ویکنسز نکالی گئی ہے چوبیس تاریخ سے لے کے آپ لوگ اپلائی کرنا شارٹ کر سکتے ہو اور اونلائن اپلائی کرنا ہے اور جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا ان کو بھی دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا اور نئے کینڈیٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایڈ کے کارن انہوں نے تھوڑا بہت کوالیفکیشن کے کارن ویکنسی نیرست کر دیا تو جیسی ایک اوفیشل ڈیٹیل نوٹیفکیشن آئے گا اس میں میں آپ کو ڈیٹیل کوالیفکیشن بتا دوں گا تو دنے بعد دوستو آج کے لئے بس یہ ایمپورنٹ ایفورمیشن آپ کو کسی شیئر کرنی ہے